بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسانی زندگی کو بہت سے خطرات درپیش ہیں اس سے پہلے میں نے آپ سے شور کی آلودگی کے بارے میں یہ کچھ معلومات جو ہیں وہ شیئر کی تھی کہ شور کا انسان کی جو جسمانی صحت ہے یا اس کی نفسیات ہے اس پر کیسے جو ہیں وہ اثرات مرتب ہو آج بات کروں گا آپ سے جو میرا وی لاغ ہوگا وہ ہے اب بھی آلودگی کے بارے میں کہ یہ پانی کی جو آلودگی ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور اس کے انسانی صحت پر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں یا یہ کہلیں کہ ہم خود کو جو ہے وہ کس طرف بلکہ تباہی کی طرف جو ہے وہ دکیل رہے ہیں تو انسان کو کہتے ہیں کہ جنگوں سے واسطہ پڑتا ہے توفانوں سے واسطہ پڑتا ہے قدرتی آفاظ سے واسطہ پڑتا ہے یقینا یہ بڑی تباہ کن چیزیں ہیں لیکن اس کے مقابلے میں یہ سب سے بڑی تباہی جس کی جانب خود انسان اپنے آپ کو دھکیل رہا ہے وہ ہے پانی کی آلودگی تو آپ جانتے ہیں کہ جسم میں پانی کا کردار کیا ہے اور دوسرا جہا ہے کہ جسم میں سب سے زیادہ پانی ہی جو ہے بطور ایک انصر شامل ہے تو جس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے تو پانی کے ذریعے ہی جو آکسیجن ہے وہ پورے جسم تک جاتی ہے تو پانی نہ پیئیں تو جتنی مرضی آپ خوراک کھالیں نہ تو وہ حضم ہوگی اور نہ ہم اس کو پوری طرح جو ہے وہ نگل کے اس کو اپنے جسم کا حصہ بنا سکیں گے تو پانی کو ہم کس طرح آلودہ کر رہے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پانی آلودہ کرنے میں ہماری جو مادی ضروریات ہیں وہ سب سے آگے آگے ہیں اب ہماری مادی ضروریات کیا ہیں یعنی سائن ایکسچنج جو ویلیوز ہیں ہماری ایکسچنج ویلیوز ہیں کہ یہ جو ملز اور فیکٹریز ہیں ان کے اندر سے نکلنے والا وہ پاراشدہ آرسینک اور اس کے اندر نا جانے گریس آئل پیٹرل وغیرہ کون کون سی جو زہریلی چیزیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں اور اس کو پینے والے پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ ہمارا جو پانی ہے وہ اسی چیز سے آلودہ ہوتا ہے کسی دور کی بات میں کروں گا کہ ہمارے ساتھ ایک نہر جو ہے وہ گزرا کرتی تھی اس کا پانی بڑا صاف ہوتا تھا لوگ اس سے پانی بھی پیتے تھے تو ہم بھی جب ہماری سٹوڈنٹ لائف تھی تو اس کے کنارے چل گیا ہم اس کا پانی جو ہے وہ استعمال کرتے تھے لیکن ایک وقت آیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ملز اور فیکٹری جو تھی اس کا پانی چھوڑ دیا گیا اور اس سے نقصان یہ ہوا کہ جہاں جہاں سے وہ نہر گزرتی تھی تو زیر زمین پانی اس نے خراب کر دیا اب وہ پانی سے بھو آتی ہے وہ پانی اب پینے کے قابل ہی نہیں ہے آپ اس کو کسی برتن میں چند دن کے لیے چھوڑ دیں اور پھر آپ دیکھیں وہ برتن کا کیا حشر کرتی ہے کہ جب ہم بھو پانی پینے گے کیا ہمارے اندر کا وہ حشر نہیں کرے گی ایک تو یہ وجہ ہے دوسرا یہ کہ ہم نے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگائے ہوئے تو ان گندگی کے ڈھیروں کے اوپر جب بارش ہوتی ہے یا پانی پڑتا ہے تو یہ پیپ کر جاتا ہے نیچے کی جانب اور جو انڈر گراؤنڈ وارٹر ہے اس کو جا کے یہ سپائل کر دیتا ہے خراب کر دیتا ہے آگے ہماری کچھ لازمی ضروریات بھی ہیں وہ بھی پانی کو علودہ کرتی ہیں جیسے کہ یہ ہمارے گھروں کا جو گندہ پانی ہے یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ساپ پانی کے اندر نیروں کھالوں کے اندر اس کے علاوہ ہمارے یہ واش روم جو ہیں لیٹرین وغیرہ ان کا پانی جو ہے وہ زیر زمین جو ہے وہ پیپ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو یہ کیٹل شیٹز ہیں یہاں اگر بارش ہوتی ہے تو پھر بھی ان کا پانی جو ہے وہ زیر زمین جا کے اندر گراؤنڈ جو وارٹر ہے وہ زکیر ہے اس کو خراب کرتے ہیں اب اس کے لئے ہم نے کوشش تو یہ کی ہے کہ انسانوں کو ساپ پانی مہیا کرنے کے لئے گہرے جو ہے وہ بور کیے ہیں لیکن اب بھی دنیا کی بہت بڑی عبادی کو ساپ پانی کی سہولت میسر نہیں ہے تو یہ پانی ہم خود خراب کرنے ہیں یہ اس ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے جس سے ڈرتے ہوئے ہم زیر زمین جو ہے وہ گھر تعمیر کرتے ہیں تاکہ وہاں تابکاری اثرات نہ آسکیں ہم وہ وہ چیزیں اختیار کرتے ہیں ہم جنگوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں آفات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم لا شاوری طور پر وہ بم اپنے لئے تیار کر رہے ہیں جو ہمیں مارنے کے لئے کافی ہوگا اور دشمن کو ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم خود ہی اپنے گھروں میں مر جائیں گے اب یہ بندہ ڈائریکٹلی تو مرتا نہیں ہے کوئی کس وجہ سے مرتا ہے کوئی کسی وجہ سے مرتا ہے اور اکثر جو لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو کر مرتے ہیں اور بیماریاں جو ہیں وہ پانی کی آلودگی سے ہی پھیلتی ہیں اور اس کے ساتھ اگر شور کی آلودگی کو لے لیں یا ائر پولوشن کو لے لیں وہ بھی اس کے اندر ایک ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں تو آپ بھی جو آلودگی ہے اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں ہماری زندگی کو بلکہ ہو بھی رہے ہیں اکثر آپ ہسپیٹل کو وزٹ کریں ریسرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کے کتنے فیصد مریض ہیں تو اس کے نتیجے میں بیکٹریل پیراسائٹک جو بیماریاں ہیں وہ پھیلتی ہیں جیسے کہ ٹائفائڈ ہے جگر کی جو بیماری ہیں یا ایسے یہ ہپاٹائٹس وغیرہ کا ہو جانا ہے میدے کی بیماری ہیں اب لے لیں یہ جتنے اضاع ہیں کیا ان کا انسانی صحت کے ساتھ تعلق نہیں ہے ٹائفائڈ کا اگر جراسیم جو ہے وہ بن جاتا ہے جسم کے اندر پھر تو اس کا مارنا مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ جو پانی پانی کا ہم استعمال کرتے ہیں علودہ پانی کا اس کے جلدی بیماریاں جو ہوا سامنے انسانی جو شخصیت ہے وہ بدنما ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ خارش وغیرہ یہ خجلی یہ دانے یہ پوڑ وغیرہ جو آتا ہے پھر اگر نیکسٹ ہم لے لیں تو پانی پینے کے ساتھ پھپڑوں کی جو بیماریاں ہیں یعنی لنگس کی جو ہیں وہ آتی ہے لنگس کی جو عمر ہے وہ تیزی سے کام ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ علودہ پانی پینے سے اس کے علاوہ کیا ہوگا سانس کی بیماری ہیں دمہ ہے اس کے اندر پھر ایون کے کینسر تک جو ہے نا وہ علودہ پانی پینے سے ہو جاتا ہے تو خدارہ اپنے آپ کو بچائیے ان چیزوں سے نہ ڈریے جو ہم خود اپنی مرضی سے کرتے بھی ہیں لیکن کر بھی نہیں سکتے لیکن ان چیزوں سے ڈریے جو ہم خود روزانہ ہزاروں ٹن جو ہے نا وہ گندہ جو مواد ہے وہ پانی کے اندر پھینک کے جو ہے وہ اپنے لیے ایک بڑی مسیبت جو ہے وہ تیار کر لیں تو یہ دیکھ لیں کہ جب آپ نیچر سے جو ہے نا وہ پنگا لیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو جب بھی انسان نے فطرت سے پنگا لیا تو اپنے آپ کی تباہی جو ہے وہ خرید کے لے کے آیا تو ابھی سے ہی بلکہ یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کہ یہ جتنا بھی جو مواد ہے یا گندی چیزیں ہیں جو پانی کو والودہ کرتی ہیں جو جس پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے جس پر اس زمین جو سیارہ ہے اس کا دار و مدار ہے تو ہم اس کو اگر اسی طرح گندہ کرتے رہے تو کل کو ہماری زندگی جو ہے زمین پہ جو ہے ناممکن ہو جائے گی تو میرا یہ پیغام دینے کا ایک تو مفاد امہ کی خاطر تھا کہ میں اس کو آپ سے شیئر کروں اس سے اور بھی زیادہ جو ہے ویڈیوز وغیرہ بنی ہوگی تو میں نے بھی جو ہے نا اس میں حصہ ڈالنا ضروری سمجھائے تاکہ ہو سکتا ہے میرے دوست میرے جاننے والے ان تک یہ میرا پیغام جائے چاہے تھوڑا اثر ہو کچھ تو ہو کچھ تو تبدیلی آئے گی کچھ بات کرنے سے اگر آپ کے پاس بھی کوئی بات ہے جس سے مفاد امہ کا پہلو نکلتا ہے لوگوں کی بھلائی نکلتی ہے تو لازمی طور پر شیئر کیجئے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اپنے آنے والے جو بچے یا ان کے جو مستقبل ہے یا آنے والی جو چینریشن ہے اس کے مستقبل کے تحفظ کے لیے یا ان کی زندگیوں میں آسانی لانے کے لیے اس ماحول کو اس اب بھی جو ہماری ریسورسز ہیں پانی ہے اس کو ساف سترہ رکھئے تاکہ وہ ہمیں یہ نہ کہیں کہ وہ ہمیں مار گئے جو ہمارے پہلے تھے تینکیو سو مچ تلیسنن ووچ دا ویڈیو امید ہے آپ تک میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا اللہ حافظ السلام علیکم سلام علیکم